اسلام علیکم دوستو میرا نام سوہیل انجم ایک نئی اور ملوماتی ویڈیو کے ساتھ آزر خدمت ہو دوستو آپ جانتے ہیں کہ آج کل جو ہے وہ گندم کی بیجائی بڑی زور و شور سے ہو رہی ہے اور ہمارے جو کسان ہیں وہ اکثر گندم جب کاشت کر چکتے ہیں تو پھل پہ آنے سے پہلے گندم کو جو ہے ایک ہمارے علاقے میں کچھ عرصے سے ایک بیماری پیدا ہو رہی ہے کنگی یہ فنجی سائیڈ اٹیک ہوتا ہے گندم کی اس فصل پہ اور نیچے زمین والی سائیڈ سے یہ پیلا پانوں شروع ہوتا ہے اور ایک جناب بلکل چلتا چلتا جو ہے وہ سٹے تک چلا جاتا ہے اور پھر سٹے پہ وہ پورا اٹیک ہوتا ہے اور سٹا جو ہے وہ بلکل اس کے اندر سے دانا جو ہے وہ زیرہ بن جاتا ہے بلکل بھاریک ہو جاتا ہے وہ سٹا سوک جاتا ہے اس کو ہم جو ہے وہ فنگس کا اٹیک یا کنگی کنبی اپنے اپنی زبانوں میں لوگ مختلف نام دیتے ہیں اور وہ اس بیماری کا نام لیتے ہیں تو پھر اس کی جو ہے وہ سپری بھی کرنی پڑتی ہے اس کی جو پیدا ہونے کی وجہ دو تین چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتایا دیتا ہوں ایک تو چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے جو بیج ہوتا ہے وہاں سے آیا وہاں ہو جہاں پہ پہلے اس کھیت میں یہ بیماری ہو وہاں سے وہ بیج اگر آپ کے پاس آتا ہے تو وہ بیماری لے کے آتا ہے وہ آپ کی فصل کو 100% وہ بیماری ہوگی اچھا دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ زمین کے اندر جب یہ فصل لگی ہوتی ہے تو جو نمی کا تناسب ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے نبی کا تناسب ہونے کی زیادہ ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جڑی بوٹیاں جو ہے ہم موقع پہ ان کا جو ہے وہ تلف نہیں کرتے یا ان کا تدارک نہیں کرتے تو زمین کے اندر جو ہے وہ جڑی بوٹیوں کی مقدار فصل کی مقدار وہ زیادہ ہوتی ہے اور جو ان دنوں میں ویسے بھی نمی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے تو جو مٹی ہے اس کو دھوپنے ہی لگتی تو ایک نمی کی وجہ سے وہ بھی یہ بیماری کا اٹیک ہوتا ہے اس فصل پر یہ دو تین چیزیں ہوتی ہیں تو اس کی سپری ہوتی ہے خیر اس کا مسئلہ آل ہو جاتا ہے اگر بروقت آپ اس کا وہ کر لیں تو اس کا جو ہے میں آپ کو ایک طریقہ کار بتانا چاہتا ہوں تاکہ کوشش کریں یہ بیماری ہوئی نہ جب آپ بیج لگائیں یعنی بیج کاشت کرنے لگیں تو کاشت کرنے سے پہلے آپ اس کو سپری کر لیں اس کے بیج کو زہر لگا لیں زہر لگانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو آپ کا بیج جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتا زمین کے اندر اور اس کے بعد کل جو ہے وہ اس کے جو فصل ہے اس کو کنگی نہیں آتی تو زمین ہمارے جو اکثر زمیندار ہے وہ ہم سے یہ کہتے ہیں جی کہ ہم اس کو زہر کیسے لگائیں ان کے لئے یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے ہمیں کون لگا کے دے تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں زہر لگانا کوئی اتنا وہ مشکل کام نہیں ہے جس بھی دکواندار کے پاس آپ جائیں گے ان سے آپ جب زہر کا وہ لیں گے اپنے لئے گندم کے بیج کو لگانے کے لئے آپ دکواندار کو جا کے بولیں ڈیلیر کو بولیں جی ہم نے گندم کا بیج لگانا ہے کاشت کرنا ہے تو اس کے لئے ہمیں زہر دے تو وہ آپ کو زہر دے دے گا وہ زہر لا کے آپ نے کیا کرنا ہے ایک پانی میں جناب آپ نے اس کو بگو دینا ہے اس کے اندر بیج ڈالنا ہے بیج نکال کے باہر آپ نے ثورت اس کو سکا لینا ہے ٹھیک ہے جی تو وہ قابل کاشت ہے اس میں کوئی کون سی راکٹ سینس ہے وہ تو اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر بھی جن لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے لگانے میں یا کوئی پرابلم آتی ہے تو وہ آپ جو ہے وہ ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کو زہر لگا کے دیں گے ٹھیک ہے جی یہ جو ہے ہماری طرف سے ایک آپ کو سپیشل آفور ہے ٹھیک ہے امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور جن لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آتی ہے وہ لائک کر دیا کریں اور شیئر کر دیا کریں شیئر کرنے کا مقصد ہی ہوتا ہے آپ خود اگر گندم نہیں لگاتے مثال کے طور پر تو آپ کے کوئی دوست لگاتے ہیں گندم ان تک یہ ویڈیو پہن جاتی ہے ان کو ہمارا پیغام پہن جاتا ہے وہ اس پر عمل کر لیتے ہیں ان کی پیداوار بڑھ جائے گی دیکھیں مقصد کچھ بھی ہے ویڈیو بنانے کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ ہم اپنی فصل کی پیداوار کو بڑھائیں اور اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو باقی ہمارا چینل ہے ایل مدینہ فلائی کنسل اس کو بھی سبسکرائب کر دیں ٹھیک ہے جی بڑی مربانی اسلام علیکم خدا حافظ